ہاں تو بےیا جی ہمیں سٹوریز سننے کا تو شوک ہے مگر ساتھ ساتھ سٹوریز سنانے کا بھی شوک ہے تو آئیے آپ کو ہم اپنے بچپن کی سٹوریز میں سے ایک سٹوری ہی سناتے ہیں تو جب ہم چھوٹے تھے نا نہیں اتنے بھی چھوٹے نہیں ہاں اتنے چھوٹے کام چلے گا تو ہمیں فینٹیسی موویز دیکھنے کا بہت ہی شوک تھا شوک تو ابھی بھی ہے مگر ابھی ہم ذرا حقیقت پسند انسان بننے کی کوشش میں ہیں تو جب ہم کوئی بھی فینٹیسی موویز دیکھ لیتے تھے نا جیسے کہ الادین شریک سپائیڈر مین بیٹ مین سوپر مین تو ان موویز کو دیکھنے کے بعد کہیں دن تک ان موویز کا اثر ہمارے دل و دماغ پر بہت ہی حاوی رہتا تھا اور بھئیا جی ایک دن ہوا یہ کہ ٹائم آیا ہیری بارٹر مووی دیکھنے کا تو ہم بڑے ایکسائیٹڈ تھے تو ہم نے ٹی وی آن کیا اور ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ہیری بارٹر مووی دیکھنے کے لیے اور اس مووی کو دیکھتے دیکھتے اس مووی میں ہم اتنے مغم ہوگے کہ ہمیں اردگت کی خبر ہی نہ تھی اور جی ٹائم آیا مووی کے ہتم ہونے گا مطلب دی اینڈ ہم نے ٹی وی کیا آف اور واپس آئے ہوش میں بیک ٹو نارمل تو نہیں ہوئے تو جی اس مووی کو دیکھنے کے بعد کہیں دن تک بلکہ کہیں ہفتوں تک تو ہم اپنے آپ کو ہیری پارٹر سمجھتے ہیں اور جب سوتے تھے تو خوابوں میں بھی ہیری پارٹر اور جب جاگتے تھے تو صبح صویرے پھر ہیری پارٹر ان دنوں بس ہیری پارٹر ہیری پارٹر ہی تھا ہاں جی تو ہیری پارٹر مووی کا ہر سین ہر ایڈوینچر ہر چیز بڑی ہی مست قسم گی تھی مگر جو ایک چیز ہیری بھئیہ کی ایک چیز اس نے ہمیں بڑا ہی متاثر کیا وہ تھی ہیری بھئیہ کا اڑنے والا جاڑو جی مطلب کہ ہیری بھئیہ کی بروم سٹک تو اس بروم سٹک نے ہمیں اتنا متاثر گیا کہ ہم دن رات بیٹھے سوچتے رہتے کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسا اڑنے والا جاڑو ہوتا مطلب کہ بروم سٹک ہوتی جس پر بیٹھتے کک مارتے اور کہیں بیوڑ کے چلے جاتے نہ روک نہ ٹوک نہ کسی کا ڈر اور نہ کسی کا ہوف اور نہ ہی گاڑی کی ضرورت نہ ہی پلین کی اور نہ ہی سائیکل کی مگر اس سوچ بچار میں جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ہم سکول سے کالج کالج سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے یہاں آتے آتے ہماری اکل اور سمجھ میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا رہا اور بھئیہ جی ایک دن یوں ہی بیٹھے تھے اور ہماری نظر پڑی ہمارے بچپن پر تو بچپن پر نظر ڈالتے ڈالتے ہم پہنچے بچپن کے اس مومنٹ میں کامنے والے جاڑو مطلب کے پرون سٹک کا تو جی اس طفح ہم نے اپنی اکل سے کام لیا نہ کہ اپنے دل سے اور جی ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایسی کوئی چیز دنیا میں ایگزیسٹ ہی نہیں کرتی یہ تو سارا بہیا جی کمال ہے ایڈیٹنگ کا تو جب ہمیں پتا چلا کہ یہ سارا کمال ہے ایڈیٹنگ کا تو ہم بڑے ہی ہوش ہوئے اور سوچا اگر تو یہ ایڈیٹنگ کا کمال ہے تو پھر تو ہم بھی اڑ سکتے ہیں تو پھر ہم نے تجربہ کیا اور اس تجربے میں ہم کامیاب بھی ہوئے چلیے آئیے آپ کو ہم اڑ کے دکھاتے ہیں وہ بھی مست قسم کا اڑ کے دکھاتے ہیں ہم آپ موسیقی